جمعوں کے میدانی علاقہ کے ساتھ ساتھ کتا پیر پنچال کے پہاڑی علاقوں میں گزشتہ تین دنوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی کتا پیر پنچال میں جاری بارش اور پہاڑوں پر ہوئی برفباری کی وجہ سے جہاں درجہ حرارت میں نمائی کمی ریکارٹ کی جرہی ہے وہیں پہاڑی علاقوں میں موجودہ ڈوکوں میں اپنے مال موویشی کے ہمراہ گئے ہوئے درجنوں کمبے پھنس گئے ہیں بہتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتیانات رامپور کے بلاس مور پہنچے جہاں انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی ڈبل انجن والی حکومت نے گریبو کو لینڈ مافیا سے نجات دلانے کا کام کیا یہی نہیں لینڈ مافیا کی انٹرن بھی ختم کر دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جار کسی تفریق کے ترکیاتی کام ڈبل انجن کی حکومت کر رہی ہے بہتر پردیش کے رامپور میں لوگ سبق زمن انتقابات کی تشہیری مہین کے آخری دن سماجوادی پارٹی کے امیدوار کی خمایت میں عاظم خان نے زلہ کے مختلف مقامات پر انتقابی جلسوں سے خطاب کیا رامپور میں عوام کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے عاظم خان نے کہا ہے کہ میں واپس آ چکا ہوں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا ٹائگر از بیک حسام کے وزیرعالہ حمانتہ بسوہ سرمہ کی اہلیہ رنگ کی بویا سرمہ نے منگل کو آپ رہنما اور دیلی کے نائب وزیرعالہ منیش سسودیا کے خلاف سو کروڑ روپے کا حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے جس نے ان پر پی پی ای کٹ خریداری کے معاملے میں بدونوانی کا الزام لگایا ہے رنگ کی سرمہ کے وکیل پی نائک نے کہا ہے کہ ان کے موکل نے کارپورٹس سماجی ذمہ داری کی سرگرمیوں کے حصے کے طور پر پی پی اکٹس اتیا کی تھی نیشنل ہیرالڈ معاملے میں ایڈی نے راہل گاندی سے پانچویں دن پوچھ کچ کی راہل گاندی رات گیارہ تیس بجے کے بعد انفورچمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی دفتر سے باہر نکلے ذرائع کے مطابق ایڈی حکام نے بغیر کسی وقفے کے راہل گاندی سے تقریباً دس گھنٹے تک پوچھ کچ کی راہل گاندی سی ایر پی ایف کے ایلکاروں کی زیڈ پلس زمرہ کے سیکیورٹی کے ساتھ منگل کی صبح تقریباً گیارہ تیس بجے ایڈی ہیڈکوارٹر پہنچے تھی موسیقی